سر یہ ولایت صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ عید ملاد النبی بارہ تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی کیا یہ چیز کنفرم ہے سر یہ وہ ٹوپیک ہے جو بہت ڈسکس ہو چکا ہے میں موٹا موٹا آپ کو سمجھا دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کس مہینے میں ہوئی کس تاریخ میں ہوئی اور کس سن میں ہوئی یہ تینوں چیزیں اس میں کنفرم بات کوئی بھی نہیں ہے حق بات یہی ہے آپ کسی بھی عالم دین کو پڑھ لیں اس میں کوئی کنفرم بات نہیں ہے ایک چیز ہے جس کے اندر تمام علماء کا اتفاق گذر ہے کہ وہ دن پیر کا تھا جیسے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھا فرمایا کہ ہماری اسی دن ولادت ہوئی ہے بس وہ دن پیر کا تھا اس دن کے علاوہ وہ مہینہ کونسا تھا وہ سال کونسا تھا اس میں کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ اتنے اقوال ہیں کہ آپ جس کول کو پڑھیں گے مزید کنفیجن کا شکار ہوتے چلے جائیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ولادت مبارکہ کب ہوئی ہے ربی الاول کے مہینے میں ہوئی یا رمضان کے مہینے میں ہوئی ہیں اور عجب کا اس مہینے میں بھی بہت سے اختلافات ہیں اور اس کے اندر سب سے زیادہ مضبوط بات یعنی کہ جتنی تحقیقات کر لیں جو بہت اچھی تحقیق لگتی ہے وہ دو اقوال ہیں یا ربی الاول کا ہے یا رمضان کا ہے اور ان اختلافات کی وجوہات بھی ہیں وجوہات یہ ہے کہ جب زمانہ جاہلیت تھا یا کفار مشرقین ان کے ہاتھ میں مکہ کی سربرائی تھی تو ان لوگ کا ایک مزاج ہوا کرتا تھا اور وہ مزاج یہ تھا کہ یہ سالوں میں مہینوں میں تبدیلیاں کر دیا کرتے تھے مثال کے طور پر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے سفر کا مہینہ آ رہا ہے تو ان کا سردار اناونس کرتا تھا کہ اگلا مہینہ سفر کا نہیں ہوگا ربی الاول کا ہوگا تو یہ مہینوں کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا کرتے تھے کبھی بیچ میں کہ جنگ کرنا مناسب لگ رہا ہوتا تو جو حرمت والے مہینے آتے ہیں ان کو تبدیل کر دیتے تو یہ تبدیل میں اتنی زیادہ چلتی تھیں کہ اس وقت کنفرمیشن ہو ہی نہیں سکتی کہ کون سا ایکچول مہینہ ہے تو یہ وہ بنیادی بات ہے جس وجہ سے کہ وہ کون سا سال تھا یا وہ کون سا مہینہ تھا کون سی تاریخ تھی اس میں حتمی بات بلکل نہیں کی جا سکتی ہے جتنے بھی اقوال علماء کرام کے ملتے ہیں وہ بس تحقیقات ہیں حتمی بات یا جزمی بات کوئی نہیں تمام علماء ہی واضح کرتے چلے گئے ربی الاول کا مہینہ تھا اس میں بہت سے تحقیقات ہیں کچھ روایات بھی ملی ہیں سند بہت اچھی سندیں نہیں ہیں ان کی لیکن بارحال یہ قول ہے اسی طرح ایک قول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو مبارک پیدائش کا مہینہ وہ رمضان کا ہے اس کے پیچھے بھی دلیل بناتے ہیں اور وہ دلیل یہ ہے دیکھیں کہkienہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیست مبارکہ ہوئی جب پہلی وحی نازل ہوئی وہ رمضان کا مہینہ تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی جب قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ رمضان کا مہینہ تھا نمبر دو اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب وہی نازل ہوئی تھی تو نبی علی علیہ السلام چالیس سال کی عمر میں تھے یعنی ابتدائی چالیس سال تھا جساں جساں ہم کہتے 보니까 مکمل چالیس سال کا ہو جانا اس کا بالکل حالہ رأسِ اربائین چالیس سال کا اول حصہ تھا اس لیے کہ اگر چالیس سال کا اول حصہ نہ مانے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو عمر مبارک اس میں اختلاف ہو جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو عمر مبارک ذکر ہوئی ہے تیرہ سال مکہ کے دس سال مدینہ کے کل ملاکت ترے سٹھ سال یہ اسی صورت میں ہی پوسیبال ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی تھی وہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل چالیس سال جب ہوئے تو اس کے آوائل میں ہی ہوئی ونہ ساڑھے ترے سٹھ سال یا ہم اس طرح کی قصد کے اندر باتیں کریں ترے سٹھ سال مکمل نہ بنیں تو جن علماء کے نظر کے رمضان کا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ان کے نظر دلیل یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا رمضان میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی رمضان کے مہینے میں اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو عمر شریف تھی وہ چالیس سال مکمل تھی اور اوائل وقت تھا چالیس سال کا تو اسی کے بلکل چالیس سال پیچھے چلے جائیں تو رمضان سے پچھلا رمضان ایک سال پھر رمضان سے پچھلا رمضان دو سال دلال کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک چالیس سال تھی مکمل اور بلکل آوائل وقت تھا اس لئے تریس سوٹ سال آپ کی مبارک عمر بنی تو چالیس سال بیک چلے جائیں گے تو رمضان ٹو رمضان سال مانا جائے گا ہجری کے حساب سے تو رمضان کا ہی مہینہ بنتا ہے تو مطلب ایک موٹا موٹا حساب انہوں نے کیا تو ان کے نظرک رمضان کا مہینہ ہے لیکن بہت سے علماء نے تحقی کہ ربی العوال کا مہینہ ہے بہت سے علماء کے نظرک دی گا تو مہینہ بھی متفق علیہ نہیں ہے زیادہ اچھی تحقیق ربی العوال کا ہے بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں لیکن جزمی بات قطعی بات پرفیکٹ بات اس کے اندر کچھ بھی نہیں اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کا سال کون سا تھا اس میں بھی کوئی اتفاق نہیں ہے لیکن اکثریت اور جمہور کا قول یہ ہے مشہور یہ تھا کہ آم الفیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے جمہور کا قول یہ ہے کہ آم الفیل کو جس وقت وہ ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا اس سال پیدائش ہوئی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی لیکن اس میں بھی اتفاق نہیں ہے بہت سے اقوال اس میں ملتے ہیں کہ آم الفیل سے کچھ پہلے پیدائش ہوئی تھی بعض کہتے ہیں آم الفیل کے پانچھے مہینے بعد پیدائش ہوئی تھی تو یہ بھی اقوال متفق علیہ نہیں ہے لہذا نہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جزمی طور پر ثابت ہے نہ مہینہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ کا جزمی طور پر ثابت ہے اور نہ تاریخ بارہ ربیل اول جزمی طور پر ثابت بلکہ ایک ربیل اول سے لے کے دو ربیل اول آٹھ ربیل اول نو ربیل اول بارہ ربیل اول سترہ ربیل اول یہ سارے اقوال موجود ہیں اور اہلِ تشیعہ ان کی تحقیق کے اندر سترہ ربی الاول کا دن ہے بارہ ربی الاول بھی کئی لوگوں نے قرار دیا آٹھ ربی الاول امام احمد رضا خان صاحب کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے ترجیح دیا کہ آٹھ ربی الاول اندر تحقیق زیادہ اچھا قول ہے اور اس سے بھی زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ نو ربی الاول ہے یعنی اگر آپ کیلکولیشن کے اوپر جائیں اور اس کو اگر شمسی سالوں کے اندر کنورٹ کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر پتا چل جائے گا کہ حساب کتاب سے جو واضح دن نکلے گا تو وہ نو ربی الاول کا نکلتا ہے اس لئے جو عرب کے بھی علماء ہیں انہوں نے بھی بہت سے رسائل اب لکھے ہیں کہ آپ کیلکولیشن کر کے بہت آسانی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نو ربی الاول کا قول سب سے زیادہ مناسب ہے جتنے بھی باقی اقوال آئیں لیکن جسمی بات اس میں سے بھی کوئی نہیں ہے قطعی بات اس میں سے بھی کوئی نہیں ہے قطعی بات کوئی بھی نہیں ہے اس لئے کہ یہ سب باتیں انحصار کرتی ہیں کہ عام الفیل کو نبی علیہ السلام کی پیدائش مانی جائے اور عام الفیل کو پیدائش ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی قطعی بات نہیں ہے لہٰذا اس میں کوئی بھی چیز قطعی نہیں ہے اور اللہ تعالی نے اس چیز کو ایک مبہم ہی رکھا ہے اور جس بات کو اللہ تعالی نے مبہم رکھا ہمیں بھی مبہم ہی رہنا چاہیے اللہ جس جس کو مبھم رکھتے ہیں یہاں تک کہ اس میں حکمت ہوتی اور ہمیں اس کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے ہم لوگ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں لا یعنی باتوں میں پڑھے آتے ہیں میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کئی لوگ سوالات کر رہے تھے کہ اصحاب القحف کے جو لوگ ہیں چھے تھے ساتھوہ کتہ تھا کباز کہتے ہیں ساتھوہ کتہ تھا تعداد کی باتیں کر رہے تھے تو یہ تعداد کی باتیں کرنا مقصد سے اٹھا رہا تھا مقصد پہ جاؤ وہ چھے تھے ساتھ تھے یا ساترہ ہزار ہوں اللہ نے جس کو اگر رکھنا ہے ان کو سلایا اور صدیوں سلا دیا اللہ نے وہ چھے ہوں ساتھ ہوں یا ساتسوں ہوں اللہ کی قدرت سب کو شامل ہے مقصد سے نہ اٹھوں یادہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھے تھے چوتھا تین تھے چوتھا ان کا کتہ بعض کہتے ہیں اتنے تھے ساتھوں ان کا کتہ اللہ نے پھر منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس بارے میں کوئی سوال نہ کریں آپ ان سے کچھ نہ پوچھیں کہ کتنے تھے کتنا کون سا کتے کا نمبر کیا تھا وہ ٹوٹل کتنے تھے جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا اس کو مبہم ہی رہنے دینے چاہیے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے دن کو تاریخ کو سال کو اللہ نے مبہم رکھا میں مبہم رہنا چاہیے ایک چیز کو مبہم نہیں رکھا وہ پیر کا دن ہے جسے ہم روزہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں ہماری پیدائش ہوئی اور یہ حدیث اکثر علماء کے نظر کیونکہ صحیح عذری ہے لہذا دن کے اوپر علماء اتفاق کرتے ہیں کہ وہ پیر کا دن تھا باقی سال مہینہ تاریخ ان میں کوئی بھی چیز جزمی نہیں ہے لہذا آج اگر کوئی بھی شخص جزمی طور پر بولے وہ بارہ ربیل اول کا دن تھا اور بارہ ربیل اول کوئی جو سہری کا وقت ہے یہی ایکزیکٹ وہ وقت ہے جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس ہی وقت جو دعا کریں گے خبول ہوگی یہ سب چیزیں گناہ گاری ہو جاتی ہیں اس لئے کہ اللہ نے جب ایک چیز کو بیان نہیں کیا ہم کیسے جزمی طور پر بیان کریں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ساری تحقیقات ہیں لیکن اس میں جزمی بات کوئی بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے جزاک اللہ خیر